کہ میں اسی میتھڈ کو اور اس سے ملتے جلتے بے شمار میتھڈ کو لوگوں کو بتائے کرتا تھا 2002 میں 2003 میں 2004 میں 2005 میں اور آپ یقین مانے لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو بتانے شروع ہو گئے تھے کیونکہ اکثر اور بیشتر لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے جن کے درمیان میں بہت زیادہ انڈرسٹریننگ ہوتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ لوگوں پر کہ ان کی انڈرسٹریننگ خراب ہو جاتی ہے ان کا گھر خراب ہونے لگتا ہے ان کا رشتہ خراب ہونے لگتا ہے آپس میں دوریا بننا شروع ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ جنات آکے آپ کے تعلقات خراب نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم وجہ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اپنے اور سامنے والے کے درمیان اس وجہ کو ختم کر لیا تو آپ کی انڈرسٹریننگ بے مثال ہو جائے گی لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دیں گے انڈرسٹریننگ کی مثالیں دیں گے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں شکریہ بھی انسان کو آپ آسانی کے ساتھ اپنی لب وائبریشن بھیج سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کسی بھی انسان کو آپ تھوٹ پروسیز میں لب میسنجنگ سینڈ کر سکتے ہیں اس کا ایک میتھرد آپ کو بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو میں آپ کو وظیفہ فور پاورفل لکھ کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اکثر اور بیشتر لوگ محبت کے عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نکامی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں بے شمار پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ محبت کے عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں بہت ساری پرابلمز میں سے ایک پرابلم کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں میں ضرور کروں گا تاکہ آپ جب بھی کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کسی کے بھی دل میں جائز محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کریں تو اس میں آپ کو کامیابی جلد مل جائے آج کا جو میں میتھرد آپ کو بتا رہا ہوں اس میتھرد کی خاص تاثیر یہ ہے کہ آپ جس انسان کے لیے بھی کریں گے جائز مقصد کے لیے اس انسان اور آپ کے درمیان ایک خاص قسم کا رکت پیدا ہوگا ایک خاص قسم کی اٹریکشن پیدا ہوگی ایک خاص قسم کا رابطہ پیدا ہوگا نفرتیں ختم ہوں گی مس انڈرسٹیننگ ختم ہوگی لڑائی جھگڑا ختم ہوگا اور دوبارہ سے محبت قائم ہونا شروع ہو جائے گی اگر ایک گھر کے اندر دو افراد رہے رہے ہوں اور ان میں محبت نہ ہو تو اس گھر سے خوشیاں غائب ہو جاتی ہیں دو افراد کے درمیان اگر مس انڈرسٹیننگ ہو جائے تو محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے ریلیشنشپس کو اسٹرونگ کرنے کے لیے لفت کا ہونا محبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے اکثر و بیشتر لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے جن کے درمیان میں بہت زیادہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ لوگوں پر کہ ان کی انڈرسٹیننگ خراب ہو جاتی ہے ان کا گھر خراب ہونے لگتا ہے ان کا رشتہ خراب ہونے لگتا ہے آپس میں دوریا بننا شروع ہو جاتی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی وجہ سے مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اب آپ کے ذہن میں فورن یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بلیک میجک ایویل آئی کی وجہ سے شاید ریلیشنشپس خراب ہوتی ہوں ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ بلیک میجک کام نہیں کر رہا ہے ہر جگہ پہ جنات آکے آپ کے تعلقات خراب نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم وجہ ہے جو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اپنے اور سامنے والے کے درمیان اس وجہ کو ختم کر لیا تو آپ کی انڈرسٹیننگ بے مثال ہو جائے گی لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دیں گے انڈرسٹیننگ کی مثالیں دیں گے کیونکہ یہ وہ وجہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی خاص ہے جس کی وجہ سے آپس کی ریلیشنشپس خراب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کسی بھی ویڈیو میں اس وجہ کو جان پائیں گے اور اپنی انڈرسٹیننگ کو مزید اور بہتر بنا پائیں گے آج جو میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں اسپریشول میتھڈ بتا رہا ہوں جو روحانی عمل بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو میں میتھڈ بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیا تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریلیشنشپس سٹرونگ ہو جائے گی پھر آپ کو شاید کسی اور دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے یاد رکھئے گا کہ میں اسی میتھڈ کو اور اس سے ملتے جلتے بے شمار میتھڈ کو لوگوں کو بتایا کرتا تھا 2002 میں 2003 میں 2004 میں 2005 میں اور آپ یقین مانے لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو بتانے شروع ہو گئے تھے کیونکہ میں مختلف میتھڈ کو ملا کر پھر وہ عمل بتایا کرتا تھا جس میں سے آج کا یہ عمل بھی موجود ہے یہ عمل اتنا پاورفل ثابت ہوگا اگر آپ نے درست طریقے سے کر لیا کہ کسی بھی انسان کے مائنڈ کے اندر سے نیگٹیوٹی کو ریموف کر دے گا نیگٹیوٹس اس کے ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے اندر ایک پوزیٹیوٹی پیدا ہوگی ایک محبت پیدا ہوگی کس کے لیے اس انسان کے لیے جو محبت پیدا کرنا چاہ رہا ہے میں اپنی باتوں کو طبیل نہیں کرنا چاہتا اس لیے ہم ڈیریک اس میتھڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ نے اختیار کرنا ہے اور اپنے ریشن شپس کو کسی کے بھی ساتھ سٹرونگ کر لینا ہے اس عمل میں میں جو کچھ بھی آپ کو پڑھنے کا بتاؤں گا وہ آپ نے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے مگر کب پڑھنا ہے اس پروسس سے گزر کر جو پروسس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل میں کامیابی کی ایک انتہائی خاص شرط ہے اور وہ ہے کانسنٹیشن یکسوی جتنی زیادہ یکسوی کے ساتھ آپ اس میتھڈ پر عمل کریں گے اتنے ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کو ریسپانس ملنا شروع ہو جائے گا یہ عمل آپ نے رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے اور نائٹ ٹائم میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس اسپریشول میتھڈ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے اسے سمجھنا شروع کر دیں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس اور پرسکون کر لینا ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس اور پرسکون نہیں کر پاتے کسی بھی عمل میں تو اس میں کامیابی بہت مشکل سے ملتی ہے اس اہم بات پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے جب آپ ان کو ریلیکس اور پرسکون ہو جائیں تو پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اس شخص کا تصور قائم کر لیجئے گا اور جیسے ہی اس شخص کا تصور قائم ہو جائے تو پھر اس کے دل کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ اس کے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس کے ہارٹ کو دیکھنا شروع کر دیجئے گا اور پھر یہ تصور کریے گا کہ اس شخص کے لیے جو محبت ہے آپ کے اندر وہ محبت وہ لف وائبریشن آپ کے دل سے ایک روشنی کی شکل میں نکل رہی ہے اور اس شخص کے دل میں داخل ہو رہی ہے اب آپ کا تصور یوں قائم ہو جائے گا کہ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کے دل کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اس تصور میں رہ کر آپ اس انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو بھی محبت ہے جو بھی وائبریشن ہے جو بھی لف وائبریشن میں اپنی ذات کے اندر محسوس کرتا ہوں سامنے والے انسان کے لیے وہ ایک روشنی کی صورت میں میرے ہارڈ سے نکل کر اس کے ہارڈ میں داخل ہو رہی ہے اور آپ دونوں کے درمیان میں ایک مضبوط کنیکشن قائم ہو رہا ہے کس کا لف کا محبت کا جیسے ہی آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے تھوٹ میسنجنگ کرنا شروع کر دینی ہے یعنی اپنے ہی محبت بڑے خیالات کو اس تک پہچانا ہے آسان لفظوں میں تو میں اسی طرح سے سمجھا سکتا ہوں آپ نے یہ افرمیشن دینی ہے تھوٹ پروسیز میں خیال کی صورت میں اپنے خیال کو منتقل کرنا ہے اور کیا پیغام بھیجنا ہے آپ نے آپ نے یہ پیغام بھیجنا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان سٹرانگ ریشنشپ قائم ہو رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان شدید محبت قائم ہو رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان انڈرسٹیننگ سٹرانگ سے سٹرانگ تر ہوتی جا رہی ہے ٹوینٹی ون ٹائمز آپ نے اس میسج کو تھوٹ لیول پر سامنے والے کو ٹرانسفر کر دینا ہے دے دینا ہے بھیج دینا ہے سینڈ کر دینا ہے جب آپ یہ کام کر لیں تو اس کے بعد اسی تصور میں آپ نے رہنا ہے اسی تصور میں آپ نے رہنا ہے کہ آپ کے ہر سے آپ کے دل سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس شخص کے دل میں داخل ہو رہی ہے اور آپ کے اس کے درمیان میں ایک مضبوط رشتہ محبت کا قائم ہو رہا ہے اور پھر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ یاسین کی آخری آیت کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس شخص کے دل کے مقام پر دم کر دینا ہے جب آپ اس کام کو بھی کر لیں اس روحانی عمل کو بھی کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے مکمل تصور قائم کر کے مکمل انرجی کے ساتھ مکمل قوت کے ساتھ مکمل خیال کی قوت کے ساتھ اس میسیج کو سینڈ کرنا ہے تھوٹ لیول پر آپ نے اس میسیج کو سینڈ کرنا ہے کہ ہماری دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اور ہماری ہر سانس کے ساتھ ہمارا ریلیشن سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے مضبوط سے مضبوط رشتہ ہمارا ہوتا جا رہا ہے بس آپ نے اسی پروسس کو روز ٹوئنٹی ون ڈیز تک اسی طرح سے دھورانا ہے یاد رکھیے آپ کہ اگر آپ نے مکمل کنسنٹیشن کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یہ عمل نہ کیا تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے بہت جلد اس کا رسپونس نہ مل سکے لیکن اگر آپ نے پوری کنسنٹیشن کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل ریلیکس مکمل پرسکون رہتے ہوئے باوضو حالت میں پاکیزگی کے ساتھ میرے دیئے گا اس عمل پر عمل کر لیا تو آپ کو بہت جلد اس کا ریزرڈ مل جائے گا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے اور سامنے والی کے درمیان ایک بے مثال محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ